میرے والا سارے پینٹ پائیں یان اسلام ہوئے جات کام بزرگانتے ماں یان اسلام ہوئے آج دی گل دنال ناصر جمیل حاضر خدمت ہے اور آج دی گل جیڑی ہے اسی سند ترتیتوں آئے ہوئے ایک مشہور مفقر اور انسانی حقوق دے لمبردار اور ایک بہترین ایکٹیویسٹ جناب جامی چانڈیو صاحب نہ کر رہے ہیں کیوں جو جامی چانڈیو صاحب سند تو نے اور انہوں پنجابی بولنے دے چیز رہا مشکل ہے تے آج دو رویہ ٹرافک جڑی ہے چلے گی دھو ہوا پاسے اسی پنجابی چ گل کرانگے تے وہ سند اور دچ جواب دے گے سو آج دی جیڑی گل بات ہے وہ آؤ جامی چانڈیو صاحب نہ شروع کر دے ہاں جامی چانڈیو صاحب سڑا پہلا سوالے ہوئے کہ موجودہ جیڑی پاکستان دے ہوئے انسانی صورتحال ہے اور خاص طورتیں جڑی اقلیتان دے صورتحال ہے اور اقلیتان دے حوال ہے جڑی سڑی جڑی کھچترو دے صورتحال ہے وہ دے بارے تو اسی کی کب ہو گئی دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ آج کی پاکستان کی ریاست اور سماج کا ایک بہت بنیادی سوال ہے آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ جو اپنے آپ کو پاکستان کی بانی جماعت کہتی ہے ان کا پارٹیشن سے پہلے انیس سو چھے سے لے کر فارٹی سیون تک جلسوں کی تکارین کو چھوڑ کر جو مجموعی طور پر ایک نکتہ نظر تھا جسے ہم بنیادی اخلاف بھی کر سکتے ہیں کمینل سنس میں لیکن وہ مسلمانوں کو مطلب 34 تک تو مینارٹی کا کیس پیش کر رہے تھے کہ چونکہ مسلمان مینارٹی ہیں لیکن پاکستان بننے کے بعد اگرچہ کچھ اپدائی زمانے میں کچھ بہتر مثالیں بھی تھیں مثال کے طور پر پاکستان کی پہلی دستور ساز اسیمبلی کی صدارت جو ہے وہ ایک ہندو میمبر نے کی جو مسلملیگی تھے بنگال سے منلل جگنرنات خود جو پاکستان کی ریاست کی تشکیل کے بعد جو اس اسیمبلی کا جو ریجسٹر ہے اس پہ جناس صاحب کے دستخط بعد میں آئے دوسرے نمبر پہ ہیں پہلے دستخط منلل صاحب نے کینے ہیں مطلب یہ ایک سٹری کی بات تھی اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر انصاف اور قانون بنے اور بعد میں پھر چلے واپس گئے یہاں سکتے ہیں مطلب کچھ بہتر بھی سالیں اتدائی زمانے میں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اگر ہم آئینی تاریخ کو دیکھیں دیکھیں کسی بھی ریاست کا جو ہوتا ہے بالائی دھانچہ وہ اس کا دستور ہوتا ہے اور چونکہ پاکستان ایک پروکلیمڈ ایک مذہبی ریاست ہے تو یہ آپ تیہ سمجھیں کہ کوئی ریاست اگر ایک پلورل معاشرے میں ایک مذہب کی حامل ہوگی تو دیگر مذہب کے شہریوں کے ساتھ وہاں تفریق لازمی ہوگی اور یہ پاکستان کا ایک پیرینیل اور بنیادی تضاد ہے کہ اگر کوئی ری پبلک ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اس کے سامنے تمام شہری برابر ہوتا ہے جنہ صاحب نے بھی کہا تھا گیر اگر تقریب میں کہ سب برابر ہوں گے مذہب پر عمل دخل نہیں ہوگی لیکن پاکستان کا پورا جو آئینی دھانچہ ہے آپ دیکھ لیجئے پورے ففٹی سکس کے بعد اس میں ریاست مذہبی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نون سیکولر اسٹیٹ تفریق کیے بغیر رہ نہیں سکتی تو میری پہلی بات تو یہ کہ یہ بنیادی سوال ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی دستور کے اندر اگر بہت سی جگہوں پہ میں ان کو اقلیت نہیں کہتا دیگر مذہب پہ جو شہری ہیں اگر ان کو حقوق دیئے بھی ہوئے ہیں زمانتیں بھی ہیں تو اسی دستور کے اندر باقی جگہوں پر اس کی نفی بھی موجود ہے تیسری بات کہ پاکستان میں جمہوریت کی ڈینائل وفاقیت کے ڈینائل اور ریاست کی جمہوری مزاج کی ناکامی اور ایک پاکستان چوہتر سالہ تاریخ میں حقوق کی حقیقی ایک جمہوری ریاست ظاہریں نہیں بن پائی اس کی وجوہات ایک لمبی فیرست ہیں تو اس کے اثرات جو تمام شہریوں میں پڑے ہیں وہ ظاہر ہے کہ تمام مظلوم طبقات میں پڑے ہیں شہریوں پر پڑے ہیں چھوٹے صوبوں پر بھی ہیں اور بہت سے اناثر عوامل ہیں لیکن خواتین ہیں بچے ہیں اور بہت سی ڈیموگرافیز ہیں لیکن جو ہماری پاکستان کے اندر ہندو ہیں کرسچن ہیں مینلی یہ دو کمیونٹی ہیں لیکن اور بھی ہیں پارسی بھی ہیں اور سکھ بھی تھوڑے بہت ہیں کافی دیگر مذہب کے لوگ ہیں خاص طور پر کرسچن اور ہندو جو بڑے بڑے گروہ ہیں آپ دیکھیں کہ اس ریاست کی ناکامی یا جمہوریت کے ڈینائل اور رول آف لاؤ نہ ہونے کی وجہ سے بہترین اثرات بڑے ہیں ان میں بہت اثرات ان کمیونٹیز میں بڑے ہیں اور حال پچھلے کافی سالوں سے آپ دیکھئے کہ مثال کے طور پر پنجاب میں تو یہ ہے نا کہ بڑے زمانے سے کرسچن پاپولیشن کے خلاف بڑے حملے گوتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ تفریق بھی ہے انسیکیورٹی بھی ہے بڑے مسائل ہیں سندھ میں ہندو آبادی اماری آبادی کا اور سندھی قومیت کا ایک لازمی جز ہے اور بہت بنیادی تاریخی طور پر وارث لوگ ہیں اس دردی کے لیکن اس پورے جو فضاء بنی ہے بنا دی گئی ہے اور ریاست کا ماحول ہے سماجی سیاسی ماحول ہے جس انداز سے مذہبی انتہا پسندی بڑھائی گئی ہے پر کے وارد بڑھائی گئی ہے نرگس پیدا کی گئی ہے جو نارسزم ہے مذہبی اس کا نزلہ ان لوگوں پر گرنا شروع ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر بہت سے موقعوں پر ہم نے دیکھا کہ دیشن آبادی اخلاف ایک بڑی وائلنٹ قسم کے کاروائیاں ہوئی ہیں تو سندھ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جبری کنمرجن ہے اس کے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں اور تفریقے پہلو بھی ہیں اور جامی چانڈے صاحب گھوٹکی دے ستن دا جڑا قتل ہے جڑا کے بپاری دا قتل ہے ایک بزنسمن دا قتل ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں یا لوٹنے والے ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف مذہب کو نہیں دیکھتے ہیں اس کا سبب تو یہ ہے کہ وہ بیپادی تھے بزنسمند تھے لیکن اس میں بھی مذہب کا انصر ایک لحاظ شامل ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ کا تعلق کرسٹین کمیونٹی سے ہے ہندو تو پھر آپ اس طرح سے ولربل بھی ہیں مطلب آپ آپ اس پاور کو اس کو کرائن کو اس طرح سے مضائمت نہیں کر پاتے جس طرح باقی لوگ کر سکتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ لوٹنے والے کا کوئی مذہب فوکس نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر بھی وہ مذہبی جو تعلق کی بنار پر جو آپ کی کمزور حیثیت ہے اس سماج کے اندر وہ اس میں کارفرما ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی یہ واقعہ نہیں ہو اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے عمر کورٹ میں واقعات ہوئے ہیں مٹھی میں واقعہ ہوا کافی اسلام میں واقعہ ہوا تو یہ تمام صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سندھی ہندو اس ہماری دھرتی کے بارس ہے اور وہ اصل سب سے قدیمی لوگ ہیں اور ہم سب بعد میں ان کی بارات ہیں اور ان کا تحفظ ان کی حیثیت جامی چانڈیو صاحب اسی ویکھا ہے کہ سندھ دے چھوی جتے تو سی کہہ رہے ہو کہ بڑی بردباری اور رواداری ہے وہ تھے اسی ویکھا ہے رہیم یار خان دے چھوی پنجاب دا ہی سا ہے بے شک لیکن سندھ دے چھوی اسی مختلف جگہ تھے جس رہا مٹھی دے چھوی کراچی دے چھوی اور مختلف جگہ نے لیکن کرک دے چھوی یعنی اللہ آل آور دی پاکستان جتے جتے بھی ہے جڑے نے ہندو عبادت گاما نے یا منورٹی دی ہیں عبادت گاما نے انہوں نے ہم لیکی تے گئے انہوں نے توڑیا پنیا گیا ہے انہوں نے نقصان کیتا گیا ہے وہ دے بارے کی آکھ ہو گئے دیکھیں مجموعی طور پر تو سندھ کی حد میں بات کر ستا ہوں بات کہ ہمارے ہاں ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے سماج کے اندر آج بھی جو سندھی مسلم ہے وہ سندھی ہندو کو اون کرتا ہے اسی طرح سے کہ وہ ہماری قومیت کا لازمی جز ہے اکثرتی طور پر ایسا ماحول نہیں ہے لیکن یہ جو مذہبی تنگ نظر یا فاشس قوتیں پیدا کی گئی ہیں وہ وکٹمائز کرتی ہیں اور ان کو بہت سے جگہوں پر مقامی فیوڈل یا مذہبی جو جو اس طرح کے قوتیں ہیں وہ پروٹیک کرتی ہیں تو اس لیے میں ایک طرف تو واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سندھ کے اندر کوئی ہندو کمیونٹی کو مجموعی طور پر آئیسوریٹ کر دیا گیا ہے نہیں سندھ کے اندر ہمارے ہاں وہ رواداری موجود ہے وہ سوشل فیبرک موجود ہے اور اگر کسی ہندو کے ساتھ کوئی جاتی ہوتی ہے تو پورے کا پورا سماج اٹھکڑا ہوتا ہے جامی جانڈیو صاحب عمران خان جڑے کے ساتھ سارہندے وزیراعظم نے انہ نے چند دن پہلے ایک تقریر کیتی ہے اور جڑی اسلامی دار نے اور اسلام نے اپنی سرکاری تقریر دیویج ہے جڑا ہے زیادہ پرموٹ کیتا ہے تو سمجھ دیو کہ اے دنال جڑی باقی غیر مسلم نے اتھرہندے جڑے مسلمان نہیں ہے وہاں دیویج ہے کسی طرح دی محرومی یا کسی طرح دی میوسی جڑی ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتی ہے میں ان کو کبھی نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے وزیریاد میں ہے کہ وہ ایک طریقے سے لائے گئے ہیں اور ان کی وہ ایک فیبریکیٹڈ پورے سسٹم سے آئے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی اور کونسی پالیسی درست ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ان کی مذہبی پالیسی ہو چاہے معاشی پالیسی ہو چاہے سیاسی ہو وفاقی ہو سماجی ہو ثقافتی ہو اپنے ہر بیانیے میں وہ شخص جو ہے وہ بالکل میں تو کہوں گا کہ اکل سے پیدل ہے اور اس کو اس کی سوچ جمہوری ہے ہی نہیں تو اس لیے میں اس ساری پیراڈائن کو ارد کرتا ہوں کہ یہ جو دیکھنے کا انداز ہے یہ غلط ثابت ہوا ہے اس کے نقصانات ہوئے اور جتنا لے کے چلیں گے اس کو آپ ظاہر ہے آپ اس ریاست اور معاشرے کو بگاڑیں گے ناظرین تو اسی جامی چانڈیو صاحب دی آج دی گفتگو سنی ہے گوئے عوامی گفتگو نہیں ہے پرکیوں جو بہت زیادہ سیانے ہیں اور بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں اور پالسی سازی جڑی ہے سرکار دی اے اوہ دے واسطے سا ڈیلی بڑے اچھے نمائندہ ہیں تو اسی اندازہ ساری گفتگو سنی ہے اس گفتگو تو اسی جان دے ہاں کہ بے شک ظلم ہے بے شک پریشانی ہے بے شک سارا کچھ ہے لیکن امید دی کرن جڑی ہے وہ حال باقی ہے اسی چاندے ہاں کہ اقلیتاں جڑی ہیں وہ اس ملک دے ویچے نہ صرف محفوظ رہن پر فخر نہ اپنا سیر وی بلاند کر سکن ایتھے با عزت ریکے نہ رہن اور ایتھے جڑی ہے اپنے اونر نال اور اپنی عزت نہ رہن اور قانون سازی دے ویچے اور پالسی سازی دے ویچے اور اس ملک دی معاشی ترقی دے ویچے اور معاشرتی ترقی دے ویچے اندہ جڑا حصہ اندہ بندہ ہے وہ اندہ برابر دے شرید طورتے ملنا چاہید ہے جامی چانڈیو صاحب اور تمام ویکھنڈ والے انہوں میرے والوں رب راکھا